بہت 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 ب ایتا ہوں کہ اہلے اسٹیج بھی تیار ہو جائیں اور آپ بھی تیار ہو جائیں میں قاتل سے آئے ہوئے ہو سا علیم نبیل حضرت علامہ الشفیق اللہ چطرگیدی کے خطاب کو سمات کرنے کے لیے کہ ایک دم بیداری کے ماہون میں آپ حضرت تیار ہو جائیں کہ جو بھی نبی کی وصم میں جاگا تمام راہ رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام راہ حضرت میں آپ سے بتا دوں کہ میں ناٹ خانی بھی کرنا جانتا ہوں سنا خانی بھی کرنا جانتا ہوں ملاد خانی بھی کرنا جانتا ہوں جب لوگ پریشان کرتے ہیں تو یقین جانیے قرآن خانی بھی کرنا جانتا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ چاوروں کے کبھی دانے نہیں دیکھے جاتے وہ محبت تو بھرانے نہیں دیکھے جاتے دل سے محسوس کرو ہم کو زمانے والوں ہم فقیلوں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات اور جس کو بھی نیند آگئی پہتے ہوئے درود اس نے نبی کو خواب میں دیکھا تمام رات آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر آنکھوں کی پتلیوں پہ بنا دو نبی کا شہر دیکھا کروں حضور کا روزہ تمام رات اب جو شیر آ رہا ہے اس کو سن کر حضرت اس شیر کو سونے کی کلم سے لکھ لیں ایک بھی شخص خاموش نہیں رہے گا وہی خاموش رہے گا جس کا یہ نیٹورک برابر کام نہ کریں کہ جاگا تمام رات نہایا تمام رات دیکھا تمام رات مقتل کی سرزمی پہ بناتے رہے حسین مقتل کی سرزمی پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات جو بھی نبی کی بزم میں جاگا تمام رات رحمت کی بارشوں میں نہایا تمام رات آئیے اس رنگو نور قہف سرور نکھتو جمال بھرپور شما میں ایک بہترین فلولا انگیز تھماکہ خیز خطیب کو میں آپ کی سمادوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کا نام حضرت اللہ شفیق اللہ چترویتی ہے شفیق اللہ نام تو فرد واحد کا ہے لیکن آپ فرد نہیں بلکہ پوری فردیت بن چکے ہیں ذات نہیں انجومن بن چکے ہیں شخص نہیں بلکہ شخصیت کی حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں رہتے تو آپ نیپال کی سرزمین پر ہیں لیکن آپ کے فیض کا بادل اس وقت پورے ہندوستان میں برستہ ہوا نظر آ رہا ہے آئیے اپنے آنے والے اس مقرر کا استقبال اس تاریخی سرزمین پر بیٹھ کر کے عدب و محبت کے ساتھ استقبال کر لیں نارے تقبیر اور بیداری کے ساتھ کہتے ہیں کہ نارے تقبیر ایسا لگانا چاہیے کہ ساکھیے تے کے خند تک آواز جانا چاہیے نارے تقبیر یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتے بھی مجمع لوگ موجود ہیں سرکاری دو آرم کانفرنس میں یہ مجاز لے کر کے اس کانفرنس سے کامیاب ہونے کا مجاز لے کر کے اور کانفرنس کو کامیاب کرنے کا مجاز لے کر کے حاضر ہیں تمام حضرات میری آواز سے آواز مرادیں نارے تقبیر نارے رسالت مسرک آرہ حضرت خائزان آرہ حضرت علماء اہل سنت نارے تقبیر لہا بہتر لہا بہتر لہا بہتر خدود کریں بے کنی جواان خطیب بھائی موسیقی 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 الحمدللہ الحمدللہ الذي حدنا الى صراط مستقیم والصلاة والسلام على من اختص بقلق عظیم والعالی وصابه وعالی آئمته وعالی سمته قاموا بنصورة الدین قبیم مرات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قاتاكم الرسول وفقزو وما انهاكم عنه فانتهو صدق الله مولا النزیم وصدق رسوله النمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمين زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلی نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلی نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلی نہیں ہوتا اور جو نام مصطفی جو میں رب ان دیجئے دیکھئے اگر دکت سمجھ میں آرہیے تو مت بولیے فائدہ سمجھ میں حرد نظور سے بولیے دیکھئے ہمارے کچھ لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں بہت پیچھے کتنے پیچھے ہیں جن کو میں دیکھ نہیں با رہا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ قریب ہو جائے تو ان کو دیکھ کر میں سوا بہت سو کرلوں پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں کچھ کرسیاں آگے خالی ہو گئی ہے اللہ کے باستے اپروچ گیا ہے ہمیں یقین ہے جو نبی کے محفل سے محبت کرتا ہے وہ دور نہیں بیٹھ سکتا ہے اور مسلمان کبھی دور نہیں بیٹھا ہے مسلمان تو پوری دنیا کوئی جگہ بیٹھنے کی طرح ہی آیا ہے اس لیے جو لوگ دور بیٹھیں قریب جلدی سے آ جائیے ایک منٹ کے اندر اندر میں آجائے یہ کرسیاں کھالی ہو گئی ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور تقریب سنیں گے اس لیے کہ نبی کے دیوانوں کی محفل ہے اور گلگل کفول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے اس لیے زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر میلہ نہیں ہوتا اور جو نام مصطفی چھونے کبھی دکھتی نہیں آکھ ہے پہلے پیار جو ان کا بدر میلہ نہیں ہوتا اور ہندوستان کا ایک بہت پرانا شاعر جس کو پندیت درگا پرشاہ جی کہتے ہیں پندیت درگا پرشاہ جی نے چھتیس گڑھ کی سرزمی پہ کہا تھا کہ حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے حکم رسول پاک پہ قربان ہو گئے دست نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے تو نظور سے بول دیجئے دیکھئے تفسیر روح البیان میں ایک تاریخ ملتی ہے کہ جب بندہ ایمومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ہدا ہے تو عرش آزم ہلنے لگتا ہے عرش آزم دھومنے لگتا ہے عرش آزم مچننے لگتا ہے عرش آزم وجد میں آنے لگتا ہے فرشتے جا کے پوچھتے ہیں اے عرش آزم کیا بات ہے آج تو بہت جھوم رہا ہے آج بہت مچننہا ہے آج بہت ہلنہا ہے کیا بات ہے تو عرش آزم سے جواں ملتا ہے اے فرشتہ سنو سنو ارے زمین پر اللہ کے نیت بندوں نے سبحان اللہ کہا ہے الحمدلہ کہا ہے اس لیے میں جھومنے لگا ہوں میں مچننے لگا ہوں میں وجد میں آنے لگا ہوں تو عرشی آزم سے فرشتہ پوچھتا ہے اے عرشی آزم تو کب تک کہ جھومتا رہے گا کب تک کہ مچنتا رہے گا کب تک کہ ہیلتا رہے گا کب تک کہ وجد میں آتا رہے گا تو عرشی آزم سے جوا ملتا ہے اے فرشتہ شنو شنو اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے والے کو بخش اس کا پروانہ نہیں دے دے اس وقت کہ میں جھومتا رہوں گا اس وقت کہ میں مچلتا رہوں گا اب پورے ایمانداری سے بتائیے ہم یہاں بول رہے ہیں عرش عظم ہماری مقفلت کیلئے جھوم رہا ہے دیکھئے ہمارے سٹیج پر حقائی کو آگا ہماری فیدر شکاہ امدت المحققین دین مطین کے گلے شہیر زہد و تقویٰ کے بدر مونید شیاست شادت آکے دربے نظیر مفتی زمانہ حضرت علامہ مفتی قاری حسیب اختر صاحب قبلہ شایق الحدیش دارللوم شاہ اللہ قدرتیہ برا جوان ہے میں ایک ایسا شیر کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں جس میں کون ایسا دیوانہ ہے جو نعرہ لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایسا شیر ہے کی قسم خدا کے آپ چھون جائیں گے نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے نظر ان سے ملاؤ دولت ایمان دے دیں گے جو کامائے قیامت میں وہی سامان دے دیں گے اور مسلمہ ہے مسلمہ ہے ثبوت اس کا سرے میدان دے دیں گے محمد کے لئے ہم لوگ اپنی جان دے دیں گے ہمارے کچھ نعرہ لگائیں نو جوان لوگ پیچھے والے اجاد کر دیں اللہ یہ کوئی جواب ہے یہ کوئی جواب ہے نعرہ تکبیر کہاں آپ لوگ پڑھے لکے لوگ ہیں اس کا ٹانسلیٹ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ نہ منا ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے دی اریسنا دوڑ بڑھ دوڑڑ ون کو تاؤڑ شکن آپ ویدوں کے دنیا میں چلے یہی رگوید اتھر وید اجر وید شام وید بھوش پوران بھوشان پوران شریمت بھاگباد پوران بھاگباد پوران ہسکان پوران مارکان ڈیا پوران سگران پوران ویشنو پوران گیت آڈمائیر ماں بارن تمام کتا ہو کاندھیان کی جید دلکی بھے دمیں لکھا ہوئا ہے یکو بشششے بھوڑ نشے راجا یکو ایوام نامس تودمیشہ بیٹیا نہ دواواوا نم انو دپیو نہ پرتویوں نہ کھا تو جانش یتے یکمڑو مدھیدیے ناستے مینہ ناستے جنجل ایم یوام مدھوٹیم نہ درشپریدی موشتی اے سنسار مسنے والے مانوش اس سمپن پرامان کانا جا ایک ہے اس لئے پورے سنسار میں جتنے منوش ہے سب کو چاہیے اسے ایک کی کل بنا کرے اسے ایک کی بوجا کرے اسے ایک کی اعبادت کرے میں نے سوچا عویدوں میں بھی ایسی بات ملتی ہے تو آگے دیش سے جباں ملا نہ دباوانم انو دبیوں نہ پردھویوں نہ جاتو جانشتے اسے ایک مالک کی اس لیے بوجا کرنا چاہیے کہ پورے بشوں میں پوری دنیا میں اس مالک کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی دوسرا بیدا نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے شہدہ دو یہ تو کسی 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 کے گرانتوں میں لکھا ہوا ہے کسی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن مسلمانوں کی جان تو یہ ہے کہ یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اگر ان کی گردن پہ تربار رکھ دی جائے اور کہا جائے اے مسلمان اگر تُو نعرہ نہ لیا تو جیسی گردنیں اوڑا دی چاہے گی اے مسلمان اگر تُو نے اپنے نبی کی محبت کا پرچار کیا تو تجھے ملکا دیا جائے گا تو ہمیں سمپرن بشواس ہے یا جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اس دلوار رکھنے والے کو جواب دیں گے اے چان ماں کو تو چان دیں گے مال ماں کو تو مان دیں گے مگر ہم سے یہ ہو سکے گا نبی کا چاہو جلال دیں گے ماشاء اللہ اب لگتا ہے اب لوگ تخیر سننے کے موڑے ہو گئے ہیں جب جلال نعرے کا جواب اس انداز سے دیجئے کہ لگا کہ کوئی رسول کا دیوانہ نعرہ لگا رہا ہے جن لوگ کا ہاتھ سلامت ہے وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں نعرہ تکبیر مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ان کو کروڑ پتی بنا دیں اتنا بھاری دعا دیا ہوں کہ آج تک کوئی نہیں دیا ہوگا اور قسم گدا کہ ہم نے دعا دیا ہے یہ علماء کی مقدر جماعت آمن کہہ دیں گے دعا پہ بھول ہو جائے گی آپ یہ مس سمجھیا کہ مولانا نے دعا کر ہی دیا ہے حضرت لوگ آمن کہیے دی اب ہم لوگ کروڑ پتی ہوئی جائیں گے ہمارا پڑوسی بہت بدماش ہے مکان دکان سم خرید کے اس کو بھگا دیں گے ایسی نیت ہوگی گھر جائیے گا اور جو بھی اٹائیٹی کھولیے گا اس میں جو بھی روپیا پیسہ رکھے ہوئیے گا سب ہو جائے گا سوالا ہوں سوالا یہ سوچ نہیں چھے کہ اس گنہگار مولوی نے دعا کر دیا یہ ونما کی مقدر جماعت نے آمن کہہ دیا اے مولا اگر تُو نے ہمیں کروڑ پتی بنا دیا تو ہم دنیا دار نہیں بنیں گے ہم لوگ حجرت عثمان خنی کے سنن پی عمل کریں گے اتنا بھاری شیر سنا رہا ہوں کہ آج تک کوئی شاعر نہیں سنایا ہوگا میں بہت بڑا شاعر ہوں اتنا بڑا شاعر ہوں جسا بجو آپ نے آپ لوگ سوچے ہیں کہ مولانا کیا آواز اتنی موٹھی ہے اگر آپ بہت بڑا شاعر ہوں ارے نبی کا دیوانہ ہر دیوانہ شاعر ہوتا ہے اگر آپ لوگ اجازت دیئے تو دو شیر سنا دوں اگر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ یا رہا اور زور سے بول دیجئے یا رسول اللہ دیکھ کر خدا کو جان کی دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی کی دیکھ کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے ہر عاشق رسول نے عجی جنت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی ہر عاشق رسول نے عجی جنت قیمت خدا کتنا پیرس اتنا بہترین شیر کہہ رہا ہوگی جو حسین کا دیوانہ ہوگا وہ خاموش لگی نہیں سکتا ہے جنا ایڈوانس طور پر حسین کے نام پر بول دیجئے یا حسین صرف محرم میں بولیے جا یا حسین یا حسین نے کہا ہم جلسہ میں بولیے جو حسین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لئے جنا دونوں ہاتھ لگا کے بولنیے یا حسین جو اور سے یا حسین کہ اسغر کے اس تباشوں میں معشوم کی قسم جس نے یزیدیوں کی جس نے یزیدیوں کی عجی حکومت خرید لی ماشااللہ اسو بار اس دیوانے ماشااللہ جزاکاللہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کام تو کاروبار بند ہو گیا ہے لیکن لگتا ہے کہ چالو ہو گیا ہے جلدی آجائیے آنے والوں کے لئے جلدی کیجئے جازت ہے رنزور سے بولیجے لیکن جتنا آپ بولیے کا مسکرہ کے بولیے تاکہ آپ کا ایمان ہمیشہ مسکراتا رہے سو بار اس دیوانے سرکار کو سلام ایک مرتبہ حضرت زبیدہ ٹہلنے کے لئے جا رہی تھی گھومنے کے لئے جا رہی تھی تو کیا دیکھی ایک بابا مٹی کا گھر بنا رہا ہے پوچھے کہ بابا کیا بنا رہے ہو کہ جنت بنا رہا ہو کہ دیچی ہے کہ کتنے میں کہ تیسے رویہ میں حضرت زبیدہ جلدی سے نکال کے دے دی اب چلے گھر دونوں میاں بیوی سو رہتے ہیں حضرت حارم نشید خام میں کیا دیکھا کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ہونے کے بعد لوگ جنت ہی جنت میں جا رہا ہے ہم بھی چلے تو کیا دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پر حضرت زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ اچھا بہت بڑا کام ہو گیا یہ تو میرے بیوی کی ہی جنت ہے کہ بیوی کی دولت میں اسے نہیں حرصہ ہے جیسے ہی گھسنا چاہا پرشتہ دے ہاتھ بڑھنا رہا یہ تیری جنت نہیں ہے یہ تو تیری بیوی کی جنت ہے اتنا کہا کہ انڈیٹ ٹوڑ گئی جیسے انڈیٹ ٹوڑی بیوی سے پوچھا یہ کیا ماجنہ ہے کہ آئے بابا مٹی کا گھر بنا رہا رہے تھے ہم نے ان سے جنت خریدا کہا چلو میں بھی خریدنے کے لئے تیار ہوں کہا چلو چلے تو دیکھا کہ وہ بابا جنہیں زمانہ حجرت بحلول دانا کہتے ہیں پہنچے پھر مٹی کا گھر بنا رہا ہے حجرت حارم رشید پہنچے کہا بابا کیا بنا رہا ہے وہ پجرنت بنا رہا ہوں کہا دیچ ہو کہ کہاں کتنے میں کہا تیری آدھی شلطنب کے بدلے کہا بابا ہی بری نظام ہے آپ نے میری بیوی کو تیسے لفیا میں دے دیا اور آپ مجھ سے عادی دورت مانگ رہے ہو حجرت حارم رشید جب اتنا حجرت حارم رشید نے جب اتنا کہا حجرت پہلو دانا فرماتے ہیں اے حارم رشید تیری بیوی بے گہر دیکھے جنت خریدی تھی اور تو جنت دیکھ کر خریدنے کے لئے آیا ہے یہ رسول کے چانے والوں یہ رسول کے دیوانوں ہم نے جنت کو نہیں دیکھا جنت کی مہاروں کو نہیں دیکھا جنت کی نظاروں کو نہیں دیکھا جنت کی شلیتوبہ کو نہیں دیکھا جنب کی محلات کو نہیں دیکھا جنب کی باغات کو نہیں دیکھا جنب کے عور و غلما کو نہیں دیکھا لیکن میرے نبی نے فرمایا جو میرا دیوانہ ہوگا وہی تو جنت کا حقہ دار ہوگا اللہ مارے تبین مارے رسالت مسلحِ عالی حضرت جسا بار اس دیوانے شرکر کو سلام جیسے زباہ دبیبی نے جیسے زباہ دبیبی نے حجی چلت خرید لی اب آپ لوگ تقریح سننے کے موڑے میں ہو گئے اگر جلو نہیں سننے جائے جلدی مات اٹھا دیجئے آج صدر زلسال لامہ قری مفتی سمانہ حضرت اللہ مہ کاری حسین افتر صاحب نے جو فیصلہ کیا بلکل سچ فیصلہ کیا ہے کہ بوڑے وقت میں جوان خطیب کو پیش کیا گیا ہے اگر لوگ بوڑا ہو جائے تو اس کو جوان کر دیں کہے گا اسے مولانا کو تو بار بار دعوی دیا جائے کہ بوڑوں کو ہمیسا جوان کر دیں میں نے کسی ممبر پہ کہا تھا اس لیے کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان بوڑا ہو جائے تو اس کی داڑھی بک جاتی ہے اس کی نوچے بک جاتی ہے اس کا بار بک جاتا ہے لیکن مومن کا ایمان کبھی بوڑا نہیں ہوتا ہے مومن کا ایمان تو ہمیسا جوان ہوتا ہے اس لیے مومن بولتا نہیں ہے اپنے نبی کی محبت میں مچلتا رہتا ہے اس لیے کہ پوری دنیا کی زبانیں مرتی چلی جائے گی اس لیے کہ زبان زہ قیامہ تک نہیں مٹ سکتی ہے اس زبان کا نام ہے عربی کیا نام ہے تو آئیے ہم لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھئے گا لا الہ الا اللہ بڑے بڑے پندیتوں نے اس کلمہ کو چھپا مرنے کی کوشش کیا ہے اور پوری دنیا تو چاہ رہے کہ یہ کلمہ مٹ جائے مسلمان مٹ جائے لیکن اسے بتا دو کہ پوری دنیا تو مٹ سکتی ہے مسلمان نہیں مٹ سکتا ہے اور جب پرانے زمانے میں کوئی ہندو مرنے کے قریب پہنچتا تو ایک پنڈیت سا پہنچتے اس کے کانون لگ رہا تھا کہ کانپور کا مچھر بن منا رہا ہے اندوستان کا راجہ جب اکبر بنا پھر ایک پنڈی صاحب کو بلایا کہ کیا بات ہے یہ مرنے والوں کے کان میں کیا کہتا ہے زندوں کے کان میں کیا نہیں کہتا تو کہا بادشاہ سلامت مت کل بھائی نہیں تو ہمارے دھرم کا بندہ کھل جائے گا راز کھل جائے گا کہ تب کو معلوم نہیں اکبر کرو مرنے والا دم 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 بردام برم بھارم عزدی مزرم چاپو جا رہ لائے جرم بے کل پڑا کوئی تو جبے نام محمد اے جانے والا تو جا رہا ہے تو لاش پوزیشن پر ہے تیرے ہردے سے پران نکلے والا ہے اگر اسی حال میں تیرا دہانت ہو گیا اگر تیرا مدر ہو گیا اگر تُو مر گیا تو تُو فرگواشی نہیں ہوگا تُو نرکواشی ہو جائے گا اگر تُو اس لاش پوزیشن پر بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ہردے سے پاپ نکل جائے تو میں تمہیں ایک مندر بتاتا ہوں اس مندر کو پڑھ لو تیرے ہردے میں جتنے پاپ ہوں گے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے تو مرمے والا کہتا ہے جلدی سے پنڈی صاحب دیا کرو نا جلدی بتا دو نا وہ کون شام مندر ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہردے سے پاپ نکل جائے اور ہم سوارگواشی ہو جائے تو پنڈی صاحب کہتا ہے پڑھ لو لا الہرنے پاپان اے لا الہر پڑھ لو اس لیے کہ لا الہر ہردے میں جتنے پاپ ہوتا ہے سارے پاپ کو مٹا دیتا ہے یہ تو میس کون بلا نا رہا ہوا پانچ پرسنٹ نا رہے دیتا ہے اور اس گاؤں کا نام کیا ہے اس محلہ کا نام شجاعت گن شجاعت گن ہے یہاں بہادر بھرا ہو بہادر سوئے گا اب بہادر سو جائے تو سمجھے قوم کا ہو جائے سو آنم سو آنم بہادر سوتا نہیں ہے بہادر تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے نام پر جان دینے کیلئے ہمیشہ تیار رہتا ہے اس لیے ایسا نعرہ لگاؤ کہ کوئی رسول کا دیوانہ آلہ حضرت کی محبت میں نعرہ لگا رہا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ہمارے بوڑے سردار سوچتے کہ ہم لوگوں کا ڈیٹ اسپائر ہو گئے ہیں ان کو اور بولنا چاہیے کہ کبرے میں سب سے پھلے یہی کچھ آ جائے گا ہم رب ہوں گا اس لیے پرینٹیکل کیجئے جو اور سے بول دیجئے ہاتھ اوڑو ہاتھ با کے نعرہ تکبیر اور جو اور سے نعرہ تکبیر نعرہ رشالت علماء اہل شنط نعرہ تکبیر نعرہ رشالت تو پنڈی صاحب نے کہا لا الہ حرم اے پاپ یہ ہردے میں جتنے پاپ ہوتا ہے سارے پاپ کو مٹا دیتا ہے اور جو سنسار کی سب سے بڑی دولت ہے وہ دے دیتا ہے اب سنسار کی سب سے بڑی دولت کیا ہے تو چلیے تلشیداز جی سے پوچھ لیتے ہیں تلشیداز جی آپ تو رمائن کا لیکہ کو آپ بھی بتا دو کہ سنسار کی سب سے بڑی دولت کیا ہے تو تلشیداز جی کہیں گے کہ تلشی بھاجن کہ تلشی بھاجن بھاجن ست گوئی کہ تلشی بھاجن بھاجن ست گوئی سبینہ محمد پار نہ ہوئی اب بتائیے آپ لوگ گناہ کرتے ہیں کی نہیں جب آپ بھولیے اب یہ مس سمجھ گیا کہ اسٹیج والے لوگ نہیں کرتے ہیں سب لوگ کچھ گناہ کرتے ہیں جتنا پاپ کیجئے اس دل میں بز جائے چوری کیجئے ٹکٹی کیجئے ساماج میں گھر وڑی پہلے یہی جہاں گھر کی بات کیجئے لو جوان لوگ کھڑ کے بہت دیوانے ہیں ابھی ابھی یہ انتوستان کا اگر ہندوستان کا سپورٹر ہے تو زہیر خان گز گیا بہدر سوی دھوڑی گز گیا پاکستان کا سپورٹر ہے تو شاہید افریدی کی چھوکے چھکے گز گئے دنیا کے سپریشتار ہے ساری تصویریں اس دل میں گردش کرنے لگی اتنے پانے لگی آپ کے دل کی دھڑکن ہے تیرے تیز ہونے لگی آپ کا کان پر بہت بڑا شہر ہے یہاں جو سب سے بارے آسپتان ہے اس میں جو سب سے بارے ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے جائیے کہے ڈاکٹر صاحب میرے دل میں پرابلم ہویا ہے چھوڑی ڈکیتی صاحب اپنا پوچھ چکا ہے سہیر خان نے بولنگ شروع کر دیا ہے اہدر سیدھوڑی نے بیٹنگ شروع کر دیا ہے شاہید افریدی کی چھوکے چھکے جگنے شروع ہو گئے ساری تصویریں خود فال نہیں ہے ڈاکٹر صاحب گرکی آپریشن کر کے چھوڑی کو نکال دیجے ڈکیتی کو نکال دیجے بولنگ کو نکال دیجے بیٹنگ کو نکال دیجے ساری تصویر کو نکال دیجے تو ڈاکٹر صاحب کے دیمہ پاس کو ڈیلا ہو جائے کہنا بھائی کہ شیوات کرتے ہو ہرے کسی کے دل کے آپریشن سے کسی کے پاپ کو نکالا جا سکتا ہے کسی کے دل کے آپریشن سے کسی کی تصویر نکالا جا سکتی ہے کسی کے دل کے آپریشن سے کسی کی بیتی نکالی جنا سکتی ہی کسی کے دل کی اپریشن سے کسی کی بہر رہی نکالی جا سکتی ہے وہ سرورِ آلم کونفرنس میں آنے والے سنڈی جنتی مسلمانوں حتظ تم نے پاک ضرور کیا ہے گناہ ضرور کیا ہے تمہارے دل کی دمنا ہے ہمارے ہرتہ سے پاک نکل جائے تو اس کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا اس کا علاج کو دقیل نہیں بتائے گا اس کا علاج کو عطیبہ نہیں بتائے گا اس کا علاق کوئی پروفیسر نہیں بتائے گا اس کا علاق چاہتے ہیں تو حضور کاری النامہ حسیب اختر صاحب کی بارگاہ میں چلے آئے اور بگر و علماء کی بارگاہ میں آچائے ان کی دست بوزی کیجئے حجت ہم نے چوری کیا ہم نے ڈکریتی کیا ہم نے شہراب دیا ایک سے گناہ کیا ہمارے ہزتے سے پانپ کا عشیہ نکلیں گے تو حجرت فرمائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو نماز پڑھو نماز کی آواز دل چلک راتی ہے روزے نکھو روزے کی آواز دل چلک راتی ہے عج کرو عج کی آواز دل چلک راتی ہے اور جب لا الہ الا اللہ کے حدورے سے اس دل کو پیٹا جائے گا تو یہ دل میں جتنے پاپ ہوں گے سارے پاپ نکل کر کے یہ سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جائے گا اس لئے لا الہ ارنہ پاپ لا الہ یہ ہردے سے پاپ کو مٹا دیتا ہے تو ایسا کلمہ پڑھنا جائے گی نہیں زور سے پڑھنا جائے گی آستے زور سے پڑھئے تھا کہ اس کی پیٹا ہی ہو جائے میں پڑھتا ہوں اس کے بعد پڑھے لا الہ الا اللہ آپ لوگ چک ہو جائے پیچھے والے حضرات کا ٹیشٹ ہو جائے لا الہ الا اللہ لگتا ہے کہ دادیا ساس کا انتقال ہو گیا ان کے سارے سواب کے لئے پڑھنا بھی چاہیے اس لئے کہ جب تک ہم لوگ یہاں بول ہے ہمارے خاندار والے کبیستان میں تا رہے ہیں اس لئے کسی نے کہا تھا کہ توہرے مایو کی بس ہے نیشانی فاتحہ میلات قرآن خانی ابا وفصیلہ سمت ہرن بیجی ابا وفصیلہ سمت ہرن بیجی اپنے پرخن کو تارل کرے لہ اس لئے سب لوگ ہردے سے پڑھئے تاکہ سینہ اس کے رسول سے پر افر ہو جائے لا الہ الا اللہ اور دور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورے یہ منداری سے بتائیے تین چار مرتبہ کلمہ پڑھے ہیں تو سب لوگوں کا چہرہ مسکرانے میں لگائے کی نہیں اٹی وی کے پاس رات بھٹ ٹک ٹکی مہدے دیکھئے اور جب ٹی وی کو بند کر دیا جائے اور دیکھنے والے کا چہرہ دیکھئے تو لگے گا جھار کھن کی ستھنی کی طرح مڑھے کا پی آئے میں تو نہیں گیا ہویا رات بھٹک ٹکی مہدے دیکھتا رہا تو چہرے لٹک گئے سرورے آلم کانفرنس میں تین چار مرتبہ کلمہ پڑھا تو چہرے مسکرانے لگے تو میرے دل نے جواب دیا شفید تجھے معلوم نہیں ہے اور ایک ٹی وی کے پاس گناہ ہو رہا تھا چہرے کانے ہو رہے تھے سرورے آلم کانے کانفرنس میں مدینے کے آقا کا فیضان ورزا ہے ہم گنسی ہمارے سینے سے گناہ ہوکو میں اس لیے میرے مصطفیٰ کی میرے پیجرہ زور سے بول دیجئے تیرا دونوں ہوتا کے بول دیجئے اور زور سے بول دیجئے میرے اپنے ماں باپ کے نام پہ دادا دادی کے نام پہ پردادا کے نام پہ لکردادا کے نام پہ سکردادا کے نام پہ حکردادا کے نام پہ پورے خاندان کے نام پہ کہ یہ گا اس سے مولوی کو کھڑا کر دیا لگتا اس کے دیماغ کی ضرور ڈیڑا ہوئے دادا پردادا لگردادا سکردادا حگردادا مگردادا ہیدادا ہودادا پورے خاندان کے نام میں بڑھوارا یہ مسلمانوں یہ میں نہیں کہتا یہ تعلیم تو میرے آلہ حضرت میں دیا اور وہ ایک سے وہی سے نہیں نبی کے اس حدیث کے مطابق جس میں میرے نبی نے فرمایا ازاماتل انسانوں ان قدام لوگو اللہ من صلح صدقاتل جہریتل اور وہاں انسان ایجیت ہونڈا اور انہیں انتقاضی میرے نبی نے فرمایا مرنے مارا مر گیا اب وہ نماز نہیں پڑ سکتا روزیں نہیں رکھ سکتا حج نہیں کر سکتا اس کے عمل کے سلسلہ ملقطع ہو گئے لیکن تین چیزیاں ایسی ہیں کہ اگر اسے کیا جائے تو اس کا سواب سڑے قیامت تک ملتا رہے گا ان تین چیزوں میں سے ایک نیک بیٹا اگر نیک بیٹا رہے گا تو کیا کرے گا باپ مر جائے گا تو ٹی بھی چلائے گا کیا باپ مر جائے گا تو سینے مہر بڑھائے گا کیا باپ مر جائے گا تو گانا گائے گا نہیں نہیں نیک بیٹا رہے گا جب باپ خاندان والے مر جائے گے تو کبھی باپ کے نام سے سبحان اللہ کہے گا کبھی الحمدللہ کہے گا کبھی آرسل اللہ کہے گا کبھی درود پڑھے گا کبھی فاتحہ پڑھے گا کبھی قرآن خانی کروائے گا کبھی غریبوں کو کھلائے گا کبھی میں سہاروں کو سہارہ دے گا کبھی ننگوں کو کبڑا پہنائے گا کبھی گھرتوں کو اٹھائے گا کبھی پیاسوں کو پھانی پھلائے گا ارے بیٹا زمین پہ بولتا چلا جائے گا خاندان والے زمین کے نیچے مذکراتے چلے جائیں گے اس لیے جارہ پورے خاندان کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا یا اللہ جو لوگ ہاتھ میں اٹھائے ان کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ جلدی ہاتھ اٹھوالے اللہ اے اللہ کہنا نہرہ کے بول دیجئے یا رسول اللہ اور زور سے بول دیجئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ حضرت جہان آباد کریں مورامہ مورامہ ماشاء اللہ رات مورامہ میں تھا بد پوچھئے ہمارے حضرت کہہ رہے تھے اللہ مہاکاری غلام قادر صاحب جنہیں کی تقریب نے آج کی جلسے کی کامیابی کی سنوات کر دی ہے کہہ رہے تھے موسیق اللہ ایک بدوہ تھا وہ جا رہا تھا اپنے کھیت میں تو دیکھا کہ ایک بہنس والا بہنس کو چلا رہا ہے کہا تو میرے کھیتے میں چلا رہا ہے کہا محلوم ہے تمہارا کھیت ہے کہا اگر اس میں دھان ہوتا تب کیا ہوتا کہا رہے دھان ہوتا تم نہ کچھ ہوتا کہا رہے دھان ہوتا تم کیا ہوتا کہا نے یا رہے ہوتا تم نہ کچھ ہوتا کہا نا اگر ہوتا تم کیا ہوتا تو اس بدوہ اس بہنس چڑھواہے کو جلا لگیا مار دیا دھکا کس کے اے جام چیت پڑ اٹھا جلدی سے کہا تُو اتنا کس کے دھکا دے دی اگر یہاں میں پھوکھر ہوتا تم کیا ہوتا کہا رہے پھوکھر ہوتا تم نہ کچھ ہوتا ہم لگ مت لڑوں ابھی بیہار میں نیا نیا مکیا کا علم شن ہوا ہے ایک مکیا جیتے ہیں چلو فیصلہ کراتے ہیں ہم لوگ دونوں ہاتھ ہی پہنچیں مکیا صاحب کے پاس کہا وہ رات دیکھیں اس کا پرابلب ہے تو مکیا صاحب ہے تم لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آگے ہو اگر ہم مکہ میں نہیں جیتے ہوتے تو کیا ہوتے ہیں آپ اتنے دیر تک جگہ ہوئے ہیں میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ یہ علماء کا فیضان ہے کہ ہم رات کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو مصطفیٰ کی بات کو دیکھ رہے ہیں ہم تو مصطفیٰ کی محفل کے دکھ رہے ہیں ایک اللہ والے کی تاریخ سنا دیتا ہوں سنیں گے جن کا نام حضرت جمال لوڈیا ایک مرید پہنچے گا حضور کئی روز سے ہم لوگ پریشان ہیں حافظ آب نہیں ملنا ہے پرسوس ترابی کی نماز ہونے والی ہے حضرت جمال لوڈیا مسکراتے کا نہیں ملا کہ ایسا کرو کل صبح نکلنا جو سب سے پہلے ملے اسے لے آنا میں اسے حافظ بنا دوں گا پیر ہو تو ایسا اب مرید بھی ہو تو ایسا ایسا نہیں کہ پیر کا دامان نہیں چھوڑیں گے ادامان پکڑا ہی نہیں آج کل پیر ہوگی بھی کمی نہیں ہے مظفر پر کے علاقے میں چلے جائیے بیہار میں لاتی پیر ڈنٹا پیر ہارا پیر کوڑا پیر کالا پیر کجیری پیر بھنگیری پیر شرابی پیر بے نمازی پیر پیر ہوگی ہمیں نہیں ہے ایک پیر صاحب ایک مرید نہیں مریدر کے یہاں پہنچے دیکھا پیر صاحب چلے گے درست گلڈا بار اس بوری